بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین مودود جشتی رحمت اللہ علیہ کو خرقہ ولایت اور دستار خلافت آپ کے والد بزرگوار خواجہ خواجگان چشت حضرت خواجہ و یوسف جشتی رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خداداد روحانی اور باطنی صلاحیتوں کے پیش نظر خواجگان چشت کی سجادہ نشینی سے سرفراز فرمایا شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین مودود جشتی رحمت اللہ علیہ خانقائے خواجگان چشت کے سجادہ نشین ہونے کی وجہ سے اہل دل اہل معرفت اور اہل علم فضل کی نگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے آپ کے والد بزرگوار جو کہ خواجگان چشت کی ولایت کے درخشان ستارے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی روحانیت اور علم معرفت کی قابلیت اور کشف و کرامات دنیا اسلام میں مشہور تھیں اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ زیر تربیت رہتے ہوئے حضرت مودود جشتی رحمت اللہ علیہ نے سات سال کے عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور سولہ سال کی عمر میں جملہ علم ظاہری کی تکمیل فرمالی تھی علم ظاہری کی تکمیل فرمانے کے بعد اسی زمانے میں منحاج العارفین اور خلاصت الشریع جیسی مشہور زمانہ کتب تصنیف فرمائی شیخ الاسلام حضرت خواجہ و یوسف چشتی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ خانقائے چشت کے سجادہ نشین کی مسنت پر جلبہ افروس ہوئے اور خواجگان چشت کے روحانی فیوز سے مخلوق خدا کو فیضی آپ فرمانے لگے خواجگان چشت کے باطنی اشارے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے علم باطن کی تکمیل کے لیے بلاد اسلامی مملکت کی سیر و سیاحت کا ارادہ فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عظیم سفر میں بہت سے علماء اور مشایخ اور علیاء اللہ سے ملاقاتیں فرمائیں اور بزرگ حسیوں کے فیض و برکاس سے مصفیز ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس روحانی سفر میں ہزاروں عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کو اپنے دست حق پرست پر بیعت فرمایا آپ کی دینی اور روحانی تعلیمات سے ہزاروں بد عقیدہ دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور مخلوق خدا کے لیے راہ حق میں رہنمائی کا سرچشمہ ہدایت بنے آپ رحمت اللہ علیہ کے باطنی تصرفات اور کرمات سے ہزاروں بے نور دلوں کو معرفت الہی کی روشنی نصیب ہوئی شیخ الاسلام حضرت خواجہ قدب الدین مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلفہ کے تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے اور عقیدت مندوں اور مریدوں کا کوئی حساب و شمار نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے مشہور خلفہ میں حضرت خواجہ حاج شریف زندنی شازن جان ابود نصیر شکبان احمد بدرون خواجہ سبز پوش عثمان رومی اور خواجہ ابو الحسن نمائی اہمیت کے حامل ہیں ان بزرگ ہستیوں سے دینی اسلام اور ایمان کی روحانی روشنی طول و عرض میں پھیلتی چلی گئی حضرت خواجہ قدب الدین مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کا وسال مبارک یکم رجب چار سو انسٹھ ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار پور انوار خراسہ کے شہر چشت میں انوار و تجلیات کا مرکز بنا ہوا ہے اللہ رب العزت خواجہ جان چشت کے فیض و برکات سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن فرمائے آمین قدب الدین مودود چشتی کعبہ اہل سفا گرد آلو داہ دل او شیشہ دل پر چلا وما علینا اللہ البلاغ المبین